السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گوھر شاہی پاکستان کا ایک بہت بڑا فتنہ جس نے اپنا کلمہ بھی ایجاد کیا گوھر شاہی مرحبا آنکھوں کو بند کر لیں ذکر کی تردیب تو پشلی میں تو بتا دیتی دل پہ اور روح پہ رضبہ آگانی ہے اور تصور سکار کے چہے مبارک کا کرنا ہے سکار کے چہے مبارک کا تصور کریں سینے پر اور آواز کے ساتھ آواز ملا کر یہ جگہ کریں بسمی ریاض لا الہ الا ریاض لا الہ الا ریاض اپنے آپ کو وہ امام مہدی کہتا ہے اور انتہائی درجے کی وہ خرافات کرتا ہے اور شخص کا کہنا ہے کہ مدرسے میں پڑھنا یہ بدات ہے اور پڑھنے والے یہ جہنمی کتے ہیں سینہ مصطفیٰ سے ہٹ کے مدرسوں سے تعلیم لینا یہ بدت ہے علماء من صدری محمد رسول اللہ کا فرمان ہے کہ عالم وہ بنے گا جس کو میرے سینے سے فیض ہوگا علماء من صدری جس کو میرے سینے سے فیض ہے وہ عالم ہوگا آپ سینہ مصطفیٰ کو فراموش کر دیں کتابیں اٹھائیں اور فضلو کے چلے جائیں آپ مدرسے میں اور وہاں سے جا کے علم حاصل کر لیں یہ بدت ہے اور یہ جہنم کے کتے ہیں وہ غیر مسلموں کو جو ہندو ہیں ان کی کتابوں کو اللہ کی کتاب کہتا ہے اور کہتا ہے یہ سب بھی اہل کتاب ہیں یہ ہندووں کے وید ہیں یہ وید اللہ کا کلام ہے یہ آسمانی کتاب ہے آج آپ کو یہ بات تسلیم کرنے پڑے گی کہ یہ ہندو بھی اہل کتاب ہیں ان میں بھی مومن ہوتے ہیں کہ گوھر شاہی یہ کہتا ہے کہ سب سے بہتر وہ ہے جو رب سے محبت کرتا ہے بھلے اس کا تعلق کسی بھی دین اور دھرم سے نہ ہو بہتر وہی ہے جس کا کوئی بھی مذہب نہ ہو لیکن دل میں اللہ کی محبت ہے وہ آبی دیوبندی کہتا ہے کہ یہ جو ہے ولیوں کے آگے جھک رہے ہیں ولیوں کے آگے کون جھک رہا ہے ولیوں کے اندر جو رب کا جلوہ بیٹھا ہوا ہے اس کے آگے جھک رہے ہیں انسان کے آگے کون جھکتا ہے یہ تو چہرے ہیں سارے کسی کا نام غوث آزم کسی کا نام نظام الدین علیہ کسی کا نام بابا گرو نانک کسی کا نام کبیر داس اندر کون ہے ان کے اندر تو ایک ہی ہے یہاں تک کہ اس شخص نے قرآن مقدس کی آیت یوم یکشف عن ساقن کی تشریح کرتے ہوئے کہتا ہے کے بعد اب کوئی بھی اپنے علوہیت اللہ کے علوہیت کا اظہار نہیں کر سکتا ہے اس طرح کی وہ خرافات بکتا رہتا ہے آپ دیکھئے اس ویڈیو میں کہ وہ شخص کیا کہہ رہا ہے وہ کلمہ لوگوں کو پڑھا رہا ہے لا الہ الا ریاض لا الہ الا ریاض کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا لا الہ کوئی معبود نہیں اللہ ریاض مگر سوائے ریاض کے اب یہ ریاض گوھر شاہی کلمہ پڑھا رہا ہے اور بھی اس کے خرافات آپ ویڈیو میں دیکھیں کہ یہ شخص کیا پڑھا ہے اس ذات کو اس زمین پر اس کی ربوبیت کا اقرار نہیں کیا تو بھر اس کی چھٹی ہے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں یہ جو وقت چل رہا ہے نا اس وقت سرکار گوھر شاہی کے اس دنیا میں آنے کے بعد یہ آج میں بلکل ننگا ہو کے کسی مسلحت کو برابر میں رکھے بغیر انتہائی ننگا ہو کے کہہ رہا ہوں آگے آپ کی مرضی ہے اس میں جتنا چاہے آپ جو ہے ملاوٹ کر لیں مسلحت بنا لیں لیکن میں بلکل ننگا ہو کے ہر مسلحت سے یہ بات کہہ رہا ہوں میرے مرنے کے بعد تم کو یاد آئے گی یہ بات سرکار گوھر شاہی کہ اس دنیا میں آنے کے بعد سرکار گوھر شاہی کہ اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی علوویت اور ربوبیت کا پرچار شرک ہے اور جب تک اور جب تک کسی نے جب تک کسی نے سرکار گوھر شاہی کہ رب العرباب ہونے کا ذکر نہیں کیا تو اس سے پہلے پہلے تک جو کرتا رہا اس کی معفی ہو سکتی ہے لیکن جس دن یہ بات کھول دی کسی نے لا الہ الا ریاض والی اس کے بعد کوئی اللہ کی علوویت کا ذکر نہیں کر سکتا جو جو کر رہا ہے وہ اپنے لئے گڑا کھود رہا ہے ناظرین محترم آپ نے یہ دیکھا کہ یہ کس طرح کے خرافات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہے ہیں یہ شخص کہہ رہا ہے کہ ہمارا دین دین عشق ہے اللہ کا دین دین عشق ہے اللہ کے ہاں کوئی متعین دین نہیں ہے اس کا دین تو دین عشق ہے آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ ہندو مسلم عیسائیوں سکھوں کو جو آپ ذکر اللہ دے رہے ہیں تو اس کے لئے کیا مسلمان ہونا ضروری نہیں شرط ہے نعرہ اتترین نعرہ اتترین نعرہ اتترین نعرہ خرصیہ نعرہ خرصیہ مسلمان ہونے کے لئے کلمہ شرط ہے نا جس جی عشق بننے کے لئے تو کوش شرط ہی نہیں اللہ کا دین تو کچھ ہو رہا اللہ کا دین میں جانے کے لئے کوئی شرط نہیں ہر کوئی اس کے دین میں جا سکتا ہے اللہ اس کے دین میں کلمہ ہی کو نہیں ہے اللہ تورید میں کچھ اور دین ہے زبور میں کچھ اور دین ہے انجیل میں کچھ اور دین ہے قرآن میں کچھ اور دین ہے تو اس کا دین کیا اس کا دین عشق ہے اس نے سب سے پہلے اپنے معبوب سے عشق کیا وہی اس کا دین بن گیا اور کوئی بھی اس کے دین میں چلا جائے تو پھر وہ اس کا ہو گیا پھر جب تو اس کے دین میں چلا جائے گا تب پھر جدر اللہ ہے جن لوگوں کے ساتھ اللہ تو تو بھی عدو ہوئی جائے گے اس ناہنجار کو یہ نہیں پتا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے اللہ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا اللہ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا جس دن یہ آیت نازل ہوئی نا کہ تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دی اللہ نے آگے فرمایا وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ اور اسلام کو تمہارے لئے دین میں نے پسند کیا ہے یہ شخص کہہ رہا ہے اللہ کے نزدیک تو کوئی دین ہی نہیں اس کا دین دین عشق ہے اسی طرح کہتا ہے کہ جبور انجیل میں الگ دین بیان کیا گیا ارے یار وہ سب بھی اللہ کا یہی دین لے کر آئے تھے قرآن مقدس کے آیت پڑھئے وَوَسَّابِهَا اِبْرَاقِيمُ وہ آلی آیت پڑھئے کیا ہے وہاں پر یہی نہ کہ انہوں نے وسیعت کی تھی کہ تم مسلمان ہی رہنا یہی تو اسلام ہے اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْنْ يُقُبَلَ مِنْ اسلام کے علاوہ جو کسی اور دین کو چاہے تو پھر قبول نہیں کیا جائے گا یہ اپنا کلمہ پڑھا رہا ہے یہ مدرسے میں پڑھنے والوں کو بیداتی اور جہنمی کتہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو یہ شخص اللہ کہلوا رہا ہے اپنے آپ کو یہ شخص امام مہدی کہلوا رہا ہے اور یہ شخص کہتا ہے کہ ہمارے پاس جنت ہے تیرے پاس اللہ کی جنت نہیں تیرے پاس دجال کی جنت ہوگی اللہ کی جنت اللہ کے پاس ہے جو اس نے مصطفیٰ کو عطا کر دیا ہے یہ شخص کہتا ہے کہ اب گوہر شاہی کے آنے کے بعد کوئی اللہ کے علوہیت کا اظہار نہیں کر سکتا ہے نعرہ نہیں لگا سکتا ہے کہتا ہے گوہر شاہی کے دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی ربوبیت کا پرچار کرنا شرک ہے ذرا سوچیں کہ یہ شخص حضور کا نام لے کر کس طرح امت کو دھوکہ دینا چاہتا ہے خدارہ یہ ایک فتنہ ہے اس فتنے کا مکمل بائیکارٹ کریں اور اس فتنے سے اپنے بچوں کو بچائیں اپنے آپ کو بچائیں یہ دجالی فتنہ ہے یہ خود جہنمی کتہ ہے خود دنیا میں بھی اسے اس کا عذاب ملے گا جس طرح یہ جھوٹھی بکواس کرتا ہے اور آخرت میں تو اس کے لیے جہنم فکس ہے کہ وہ جہنم کے سب سے نچھلے طبقے میں ڈالا جائے گا یہ شخص ایک فتنہ ہے خود بھی بچیں اپنے بچوں کو بھی اس فتنے سے بچانے کی کوشش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ